ملتان شہر میں ایک دفعہ اس آجز نے بیان کیا جب بیعت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تو اس آجز نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی بیعت ہو جاؤ تم بھی بیعت ہو جاؤ وہ کہتے ہیں ہو جاؤں گا ہو جاؤں گا اس آجز نے جب دیکھا تو اسے کہا کہ بھئی کیوں پوش کر رہے ہو یہ تو خوشی کی بات ہے دل کے سعودیں تو وہ آدمی کے رساجز کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کرنے لگا کہنے لگا حضرت میں اس علاقے کا پولیس ٹیشن کا انسپیکٹر ہوں انچارج ہوں یہ میرے بڑے بھائی ہیں خود بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں بیعت کرنے کے لیے مگر میں کیا بیعت کروں گا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس والوں کی زندگی کیا ہوتی ہے اس آجز نے کہا کہ آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے وہ آجز کے سے انسپیکٹر آگے سے کہتا ہے حضرت میری زندگی اتنی گندی ہے جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے اب بتائیے کہ جو بندہ اپنی زبان ہی کہہ رہا ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے اس آجز نے کہا کہ اس کے باوجود آپ کے لیے بھی نیکی کے راستہ کھلا ہے وہ کہنے لگا اچھا حضرت پھر مجھے بھی بیعت کر لے وہ انسپیکٹر پولیس کا بیعت ہو گیا یہ آجز پھر اگلی جگہ چلا گیا کوئی چار مہینے کے بعد دوبارہ پھر اسی جگہ گلگشت کالونی میں جانے کا موقع ملا اثر کی نماز پڑی تو جیسے ہی جانے کے لیے اٹھے کوئی آدمی آیا اور اس نے پیچھے سے آج کے بندے کو حگ کیا اب یہ آجز بڑا حیران کہ یہاں کوئی میرا بچپن کا کلاس حیلو تو ہے نہیں کہ جو اس قسم کی بے تقلیفی کی حرکت کرے یہ کون آدمی ہے جس نے آکے مجھے پیچھے سے حق کر کے جکڑ لیا تھوڑی دیکھ تو صبر کیا جب چھوڑا تو اس کا چہرہ دیکھا تو کچھ چھوٹی چھوٹی اس کے چہرے پر داڑی تو فوراں دن میں خیال آیا کہ یہ تو وہی پولیس انسپیکٹر ہے اس آجز میں کہا تھانے دار صاحب کیا حال ہے تو جب یہ کہا تو اس نے فوراں آگے سے جواب دیا حضرت تھانے دار تو اس دن مر گیا تھا اب آپ کا غلام زندہ ہے پھر مسجد کے نمازیوں کے سامنے اس نے کہا آن ڈیوٹی ایس ایچو کہنے لگا حضرت میں اب نے چہرے پر سنت بھی سجا لی ہے نیک بن گیا ہوں میں تحجد کی نماز روزانہ گھر میں پڑتا ہوں اور فجر کی ازان روزانہ اس مسجد میں آ کر میں خود دیا کرتا ہوں ایسی برکت کہ علاقے کا آن ڈیوٹی ایس ایچو گھر میں تحجد پڑتا ہے اور محلے کی مسجد میں آ کر فجر کی ازان دیتا ہے محلے پڑتا ہے کہON ایسیautا ہے